قابلِ قدر علماءِ طبیل احترام و حاضرینِ پیغامِ رضا کانفرنس السلام علیکم و رحمت الباہی و برکاتہ میرے پیارے آخات پندگاہو تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں آیے کریمہ کے جس حصے کی تلاوت کا میں نے شرح حاصل کیا اس کے متعلق کچھ معلوزات پیش کرنے سے پہلے بارگاہِ رسالت مابس پندگاہو تعالیٰ علیہ وسلم میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں اسی طریقے سے آوازِ بلند درود و سلام کا نظرہ میں عقیدت پیش کریں اسوالات و السلام علیکہ یا رسول اللہ اسوالات و السلام علیکہ یا حبیب اللہ اسوالات و السلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نور اللہ وعلى آلکہ وآصحابکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیکہ وسلم وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا ہمیں پھیٹ مانگنے کو تیرا آستاں بتایا تجھے حمد ہے خدایہ تجھے حمد ہے خدایہ یہی بولے صدرہ والے چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھاندالے تیرے پائے کا نبایا تجھے یک نے یک بنایا تجھے حمد ہے خدایہ قابل عصد مبارک بعد حضرت علامہ انزاد صاحب طبلہ جنہوں نے تھانا کی سرزمین پر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت امام احمد رضاقہ علیہ الرحمت و الرزوان کے پیغام سے متعلق ایک کانفرنس کا انعقاد کیا میں دل کی اتا کہہ رائیوں سے انہیں حدیع تبریق پیش کرتا ہوں اور آپ تمامی حضرات کا استقبال بھی کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ حق العزت ہم سب کو مسئلہ کے آلہ حضرت پر زندہ رکھے اور اسی پر ہم سب کا خاتمہ فرمائے میں تو صرف تھوڑی دیر کے لئے حاضر آیا ہوں ایک عظیم خطاب حضور مفقر اسلام حضرت علامہ قبوزماقہ صاحب آزمی جو خطیب آزم بھی ہیں اور عصر حاضر کے ایک عظیم مفقر بھی ہیں ان کے خطاب سے آپ اور ہم انشاءاللہ محسوس ہوں گے میرے پیارے آخا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں جس کی نگاہ میں جس چیز کی وقعت زیادہ ہوتی ہے آدمی اس چیز کو پانے پر انہ کا شکر ادا کرتا ہے بیسے تو اللہ کی ہر نعمت پر ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے اور اس کی نعمتوں کا عالم یہ ہے کہ اس نے ایک نعمت تو نہیں ادا فرمائی بلکہ بے شمار نعمتوں سے اس نے ہمیں مالا مال کیا ہے ہم اس کی نعمتوں کو کاؤنٹ کرنا چاہے تو نہیں کر سکتے کہ وہ خود ہی ارشاد فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّ نِعْمَةً وَاِلَّا تُحْسُوْحَا اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہے تو نہیں کر سکتے میرے پیارے آقاس اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں لیکن پورے قرآن کا مطالعہ کرو تو اللہ رکل عزت نے نعمتوں کے دینے کا ذکر تو فرمایا لیکن ان نعمتوں کے دینے پر احسان کہیں بھی نہیں جاتا ہے عشد زمین اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اس لیے کہ ہم اس پر بیٹھتے ہیں اس پر چلتے ہیں اس پر امارت تعمیر کرتے ہیں اس پر سجدہ کرتے ہیں اور اسی کے اندر سے اللہ رکل عزت یہ خزانے کو حاصل کر کے ہم اپنی زندگی کی ضروریات کو پوری کرتے ہیں آج کے دور کے اندر ممبئی کی سرزمین پر اگر کسی کے پاس دو سو اسپیر فیٹ کا کمرہ ہو تو وہ اللہ کا شکر دادت دارے کہ مولا نے مجھے یہ عطا فرمایا یقینت گوونٹی کے علاقے کو دیکھا جائے تو وہ ممبئی ہی کا ایک علاقہ ہے لیکن پانی کی قلت کی بنیاد پر وہاں کے لوگ پریشانی کے شکار ہیں اگر وہاں پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پولیٹیشن محنت و مشکر کر کے پانی کی لائن پہ انتظام کر دے تو لوگ اس کا شکر ادا کریں گے کہ تم نے ہماری ضرورت کو پوری فرمائے ایڈیوکیشن کے لیے ایک انسان اپنے بچے کے ایڈمیشن کے لیے محنت و مشکر کرتا ہے بہت زیادہ ڈونیشن کی صلاحیت نہیں رکھتا ایسے میں اگر علاقے کا کوئی شخص کسی بچے کے داخلے کے لیے محنت و مشکر کر کے اسے ایڈمیشن دلا دے تو آدمی ہنڈا کا شکر دا کرتا ہے اور اس کا بھی شکر دا کرتا ہے انسانوں کی لگاہوں کے اندر یہ چیزیں بڑی قیمتی ہیں کوئی جوب دلا دے کوئی روزی روٹی کا اتمام کر دے کوئی ملازمت دلا دے کوئی دکان دلا دے کوئی گھر دلا دے کوئی زمین دلا دے ان ساری چیزوں پر بندہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے لیکن پورے حمد باری تعالیٰ کے خزانے کو اٹھا کر کے آپ دے ہو بلکہ میں اگر یہ کہوں تو بے جا نہ ہوگا کہ شعورہ نے کس طریقے سے حمد باری تعالیٰ کی ہے ان کے اشعار کا مطالع کرو اور اس کے بعد بریلی کے تاجدار نے رب کی بارگاہ میں جو حمد باری تعالیٰ کا نظرانہ بیش کیا ہے اسے پڑھو تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ نگاہ ہے احمد رضا کے اندر اللہ کی سب سے بڑی نعمت محفر عربی اللہ وآلہ وسلم ہے اس لئے آلہ حضرت یہ نہیں کہتے کہ مولا تو نے ضمیر عطا فرمائی تیرا شکر ہے میں اس پر تیری تاریخ بجاناتا ہوں بلکہ کہتے ہیں وہی رب نے کس نے تجھ کو ہمارتن قرم بنایا بھان اللہ مانگنے کو تیرا آستان بتایا تجھے ہم بھی خدایا تجھے ہم بھی خدایا بہن اچھے میرے پیارے آخوا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اور آج کے پیغامی رضا کانفرنس کے اندر حاضرین میرے آپ میری آپ سے جو دارش ہے سب سے زیادہ اللہ کا شکر اس بات پر عطا کرو کہ اللہ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا عظیم پیغمبر ہمیں عطا فرمایا رسول آزم جیسی عظیم نعمت ہمیں عطا فرمائی اگر نہ تاجدار کائنا صلی اللہ علیہ وسلم نہ تشریف لاتے تو نہ زبین ملتی نہ آسمان ملتا نہ سورج ملتا نہ چاند ملتا نہ شجر و حجر ملتے نہ اللہ کی کسی نعمتوں کو ہمیں حاصل کرنے کا موقع بیسر ہوتا ساری نعمت اللہ نے عطا فرمائی ہیں تو تاجدار کائنا صلی اللہ وآل 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 سنجھو جب تک اس نعمت کی قادر ہوگے اور رسول آزم کی محبت کا چراغ اپنے سینے میں جلائے رکھوگے دنیا کی کوئی طاقت نہ تمہیں زیر کر سکتی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ الحمد اللہ وظیم شخصیت جن کے خیداب میں نجانے کتنے داری دنوں کو منور کیا اور پوری دنیا میں تاجدار اہم سنت کے مشن بواہم کرنے کے لئے جنہوں نے دورے بھی کیے اور آج دنیا کے مختلف ممالک کے اندر حضور مفقر اسلام کے کارناموں کو دیکھا بھی جا سکتا ہے اور محسوس بھی کیا جا سکتا ہے مبارک بات یہاں کے حضرات کہ الحمدللہ آج حضور مفقر اسلام کی خطاب سے استفادے کا موقع آپ کو ہم سب کو انشان نہ بھی اثر ہوگا میں صرف تن بات اثر کر کے اپنی مفتگو کو مکمت کر کے حضور مفقر اسلام کے حوالے محبت نے ایک عظیم فکر ہمیں عطا فرمائی اور وہ فکر یہ ہے کہ اگر تاجدار کائنا صلی اللہ تعالی وسلم کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو اللہ رب العزت کسی شئے کو پیدا نہ فرمائی اور پھر علامان رسول کو عالی حضی عزی عزی محبت نے یہ فکر ادا فرمائی کہ تم سب سے زیادہ اگر اسی بات پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہتے ہو تو اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرو کہ وہی رب ہے جس نے تجھ کو حمد کرم بنایا سبحان اللہ ہمیں بھی مانگ میں تیرا آستہ بتائی تجھے حمد ہے خدایہ میرے پیارے آفت صلی اللہ راہو تعالی علی وسلم کے پیارے دیوانوں اور پھر در رسول پر اگر کوئی مانگ تا تو اسے محرومی کبھی نصیب نہیں ہوتی اس لئے کہ آدھا حضرت خود کہتے ہیں مانگیں کے مانگے جائیں کے پوہ مانگے پائیں کے حق سبحان اللہ سبحان بنیا کا انسان کرم کرتا ہے تو کبھی اپنے ہونٹوں سے کرم کرتا ہے زبان سے کرم کرتا ہے لفظوں سے کرم کرتا ہے ہاتھ سے کرم کرتا ہے اس طریقے سے کرم کرتا ہے لیکن کتنا خود صورت عالی حضرت عزیم برکت نے رسول عاظم کی شان کے ادھر اور ان کے مرتبے کے حوالے سے اپنے معافی زمیر کو پیش کیا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا مجود کرم کی بارش اچھابر کرتا ہے آج ہمارے بال اپنے تن سے جدا ہوں سر کے بال اگر جدا ہوتے ہیں تو اسے گٹر میں پھینک دیا جاتا ہے لیکن مصطفی جان رحم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالمبارک شریف کا عالم یہ ہے کہ بالمبارک شریف مریضوں کے لئے شباہ ہے رحم رحم صلی اللہ علیہ وسلم کے موے مبارک شریف بھی اللہ اکبر حضرت عمیر معاویہ رضی اللہ تعالی جیسے جلیل و قدر صحابی ان موے مبارک کو اپنے کفر میں رکھنے کی وسیعت فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کل بروز قیامت ناخون مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اور اسم مبارک کی برکت سے اللہ رب العزت کی بارگاہ سے امید ہے کہ ضرور بھی ضرور مولا مجھ پر کرم کی نظر فرمائے گا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا موجود کرم کے لبہائے مبارک کو جنبیش ہوئی تو انسان کی تقدیر سبر گئی رسول عظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بہت عظیم ذات ہے اور اعلی حضرت عظیب البرکت اسی ذات کی محبت کے اندر اپنی پوری زندگی کو خرج کرتے نظر آتے ہیں بلکہ خود ہی کہتے ہیں ایسا مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم میں زبان کھلتی ہے تو رسول عظم کی تاریخ و تو سیف میں دل پھڑکتا ہے تو مصطفی جان رحمت کی محبت میں اسی لئے آلہ حضرت کہتے ہیں ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا وہ ہمیں نظر تو آیا یہ نبوچ کیسے پایا سبحان میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں یاد رکھیں رسول عظم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے رشتے کو مضبوط کریں ان کی یادوں کو دل میں بسائیں ان سے اتنی محبت کریں اتنی محبت کریں کہ جب کبھی ٹھوٹر لگے تو آقا کو یاد کر لوں اس لئے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں پہلا میرے رضا یہی ہے کہ بس محبت رسول میں جیو محبت رسول میں مرو اپنے آقا سے اکرام بس کھول تعلق رکھو کہ آقا کائنا صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں تمہاری صبح بھی ہو تمہاری شام بھی ہو تمہاری دیوانوں آج کی اس پیغام رضا کانفرنس میں اللہ رب الحزت ہماری آپ کی سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور پرورتگار جل جلال تاج دار اہل سنت امام عشق و محبت کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے وما علینا اللہ بلاغ المبین السلام